بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک پہ آبادی کی تقسیم یقصہ نہیں ہے کچھ علاقے گنجان آباد ہیں اور کچھ علاقوں میں آبادی بہت کم ہے پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد صوبہ ہے یعنی پنجاب میں سب سے زیادہ آبادی ہے لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، گجرہ والا اور سیالکوٹ وغیرہ پنجاب کے گنجان آباد شہر ہیں کراچی نہ صرف صوبہ سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر ہے حیدر آباد اور سکھر صوبہ سندھ کے زیادہ آبادی والے شہر ہیں پشاور اور مردان صوبہ خیبر پاکستان کا سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے کوئٹہ اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے مزفرہ آباد، میرپور اور کوٹلی آزاد کشمیر کے گنجان آباد شہر ہیں اسطور اور چلاس وغیرہ گلگت بلکستان کے گنجان آباد شہر ہیں 2017 کی مردم شماری کے عداد و شمار کے مطابق ملک کی موجودہ عبادی میں مرد اور خواتین کا تناسب تقریباً برابر ہے مردم کی تعداد خواتین کے مقابلے میں صرف 51 لاکھ زیادہ ہے مردم شماری کے نتائج کے مطابق عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جو ملکی عبادی کا نصف سے زائد ہے پنجاب کی عبادی 11 کروڑ ہے پاکستان کی زیادہ تر عبادی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے جی بچو تو نیچے آپ کو نقشہ کی مدد سے دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تقسیم عبادی جس میں مختلف ممالک کے نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جن میں افغانستان، ایران، بہیرہ عرب، ہندوستان، چین اور ان میں پاکستان کے سوبوں کے نام بھی درش کیا گئے ہیں جن میں گلگل بلتستان، آزاد، جمہو کشمیر وغیرہ اب آجائے صفحہ نمبر 81 پر بڑھتی ہوئی عبادی کے مسائل پاکستان کی عبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اگر لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف نقل مکانی کر جائیں تو اس علاقے کی عبادی زیادہ ہو جاتی ہے یعنی اگر لوگ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف چلے جائیں تو اس علاقے کی عبادی زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ تر لوگ بہتر روزگار بہتر تعلیم اور طبی سہولیات اور بلند میار زندگی کے حصول کے لیے گاؤں سے شہر یا چھوٹے شہر سے بڑے شہر کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں یعنی لوگوں کا گاؤں سے شہر یا چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی کرنے کا مقصد کیا ہے وہ ہے بہتر روزگار تعلیم طبی سہولیات اور بلند میار زندگی پاکستان کے دہی علاقوں میں روزگار کے کم مواقع ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں جس سے شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے پاکستان کی آبادی میں اضافے سے کئی قسم کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں جن میں رہائش کے مسائل، طبی سہولیات کا فکتان، بے روزگاری میں اضافہ بجلی اور گیس کے مسائل، قدرتی ماحول پر منفی اثرات مرتب ہونا صاف پانی کی کمی، خوراک کی قلت، بہتر تعلیمی سہولیات کی کمی لوگوں کا میار زندگی کم ہونا، معاشرے میں غربت کا بڑھنا اور فیقس آمدنی کم ہونا تو یہ سب کون سے مسائل ہیں جو پاکستان کی آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ درپیش آتے ہیں اب ہم پڑھتے ہیں افزان سہت اور آبادی یعنی ہائیجین اینڈ پاپولیشن ملک میں بڑھتی ہوئی آبادی سے بہت سے مسائل بھی بڑھ گئے ہیں ان مسائل کے حل کے لیے حکومتی آداروں کے ساتھ ساتھ بہت سے بین القوامی آدارے بھی کام کر رہے ہیں انس کی مسائل ایک عالمی پروگرام ووش ہے جو مختلف ممالک میں صاف پانی کی فراہمی حفظان سہت کی سہولیات کی فراہمی اور بیماریوں کی روک تھام کے لیے کام کر رہا ہے آبادی بڑھنے سے صفائی اور حفظان سہت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والی تباہ کن گیسوں اور دعوان سے فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے ہم پینے اور صفائی ستھرائی کے لیے جھیلوں اور پانی والے زخائر سے پانی نکالتے ہیں جس میں کمی ہو رہی ہے درختوں کی کٹائی سے محولیاتی درجہ حرارت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دے ہیں ہم اپنی زندگی کو صفائی اور حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق گزار کر بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں یعنی ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی کو صفائی اور حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ ہم بہت سے بیماریوں سے بچ سکیں جیسا کہ آپ کو نیچے تصویر میں عالمی پروگرام واش کی کچھ تصویر دکھائی جا رہی ہے جس میں صاف پانی، ٹوائلٹ کا استعمال اور ہاتھ دونا وغیرہ جی بچو تو اب صفحہ نمبر 82 پر آپ آجائے اہم نکات کی طرف اہم نکات میں ہیں کہ خوشکی کے بڑے کتے کو بریعظم اور پانی کے بڑے کتے کو بہر کہتے ہیں چار گنیادی سمتوں کے نام شمال، جنوب، مشرق اور مغرب ہیں یعنی نورٹ، ساؤت، ایسٹ اور ویسٹ نقشوں کے مطالعے میں شمال کی سمت کو اہم مقام حاصل ہے خوشکی کا ایک بلند کتا جس کی سطح پتریلی، ناہموار، ٹلواندار اور سطح سمندر سے بلند ہو پہاڑ کہلاتا ہے پاکستان میں اہم پیشے ذرات، سنتکاری اور کانکنی بغیرہ ہیں ایسا علاقہ جہاں بارش دس انچ سالانہ سے کم ہوتی ہے سہرائی خطہ کہلاتا ہے زمین کی اچانک حرکت کو زلزلہ کہتے ہیں کسی جگہ، علاقے یا ملک میں رہنے والے لوگوں کی تعداد کو آبادی کہتے ہیں ملک میں لوگوں کی تعداد معلوم کرنے اور ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کو مردم شماری کہتے ہیں پاکستان کی زیادہ تر آبادی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے جی بچو تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو لیسن کے سمجھ آج شکی ہوگی نیکس ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ